وزیراعظم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک ڈراما سیریل ریسٹریکشن کا اپنی تقریر میں ذکر کیا انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ریسٹریکشن اردو میں ڈب ہو تاکہ ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ چلے وزیراعظم کی خواہش سے قبل ٹویٹر پر زاہد نبی نامی نے بھی ایسی ہی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ جس نے ارتغرل نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تاہم یہ سوالات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ارتغرل بنیادی طور پر کون ہے اور ارتغرل کا جو اسلامی تاریخ ہے یا ترکی کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں کیا کردار ہے ارتغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے وہ ترک اغوزکی شاہ قائق کے سردار تھے انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے عثمان اول کے زمانے میں ملنے والے سکھوں سے ارتغرل کی تاریخی حیثیت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ زندگی اور واقعات کی کوئی مصدقہ معلومات بنیادی طور پر نہیں ملتی اگر اس ڈرامے کی بات کی جائے تو یہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہے ڈراما سیریل درلیس جو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آنے والا یہاں قیامت کے ہیں جمہوریہ ترکی میں سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر پیش کیے گئے ڈرامے درلیس اور تغرل کا اردو ترجمہ ہے یہ پاکستان میں ہم ٹی وی نیٹورک کے چینل ہم ستارے پر پیش کیا جا رہا ہے ترکی کی تاریخ میں ڈرامے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس سے پہلے ترکی کے بنا ہوئے کئی ڈرامے پاکستان میں اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیے گئے جن میں سے تاریخی موضوعات پر بنائے ہوئے ڈراموں نے زیادہ مقبولیت حاصل کی آج کی اس جو اپیسوڈ ہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ارتوگرل یا اس ڈراما سیریل کے بارے میں درلیس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ تاریخی نویت کا ڈراما ہے جس کی اردو ڈبنگ سلمان شیراز کی ہدایات میں ہوئی ہے ہم ستارے نے اسے پیش کیا ہے اور اس کی کموبیش چار سو اکسات ہیں اگر تصویری قسم کی بات کی جائے تو یہ ڈی وی پال پر نشر کیا گیا اور پیر تابود ہر شب نو بجے نشر کیا جاتا ہے زیر نظر ڈراما سلطنت عثمانیہ کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ان کا نام ارتوگرل تھا اور انہیں غازی ارتوگرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا زمانہ بارہ سو تیس عیسوی سے بارہ سو اکاسی عیسوی کا تھا اور یہ ایک خانہ ودوش قبیل آقائی کے سرداد تھے ان کے والد سلیمان شاہ تھے جن کے بارے میں بہت ساری تاریخی باتیں موجود ہیں ترکی میں پیش کی جانے والے اس ڈرامے کے خالد محمد بزدک اور کمال تکتن ہیں اس ڈرامے کے دنیا کے کئی ممالک میں تراجم ہو رہے ہیں جن میں سے پاکستان میں اس ڈرامے کا اردو ترجمہ ویجول ورلڈ کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے ڈبنگ ڈائریکٹر سلیمان سیخ ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی ترکی ڈرامے جیسے کارادائی اور میرا سلطان جیسے بڑے پروجیکٹ کر چکے ہیں اس کے علاوہ اس ڈرامے کا سیزن 1 سے آگے جو باقی سیزن ہے اس کے جو اردو سبٹائٹلنگ ہے یہ گیو می فائیو نامی ادارہ کر رہا ہے اور سیزن 5 بھی ملٹی ویوز ادارہ پیش کر رہا ہے ترکی میں یہ ڈراما دسمبر 2014 میں پیش کیا گیا اور پہلے سیزن میں اس کی 76 اکسات نصر ہو چکی ہیں چار سیزن آ چکے ہیں اور پانچمہ جاری ہے ڈراما اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہے پاکستان میں یہ ڈراما جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم ستارے پر 24 اگس 2015 سے پیش کیا جا رہا ہے ہفتے میں اس کی تین اکسات پیر سے بد کی شب 9 بجے نصر ہو رہی ہیں جبکہ اگلے روز دین وقتوں میں نصر مقرر پیش کی جا رہی ہے پہلے سیزن کو اردو ترجمے میں پیش کرنے کے بعد ہم ستارے نے اس کو روک دیا اور اس کے بعد ڈبنگ تو نہیں مگر اردو سبٹائٹلز کے ساتھ اس کے سیزن 2، 3 اور 4 کو جاری رکھنے کا بھیڑا گیو می فائیو کی ٹیم نے اٹھایا وہ اس وقت سیزن 4 کی آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد سیزن 4 اور 5 کو بھی جاری رکھیں گے اس کے لیے ان کی ویب سائٹ گیو می فائیو ڈاٹ کام پر بھی اس کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے اگر اس تمام تر ڈرامے کے کرداروں کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت تفصیل بتا دیتے ہیں بنیادی طور پر یہ ڈراما غازی اور تغرل کے بارے میں پیش کیا گیا ہے یہ ڈرامے کا مرکزی کردار اور ہیرو ہے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا قائے قبیلے کا یہ سردار چلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کا چھوٹا بیٹا ہے جو تاریخ کا ابرتا کردار ہے سلیمان شاہ کا بھی کردار اس میں شامل ہے یہ قائے قبیلے کا سردار تھا اور تغرل کا باپ اور عثمان اول کا دادا تھا اس کو اردو صداکاری کی بات کی جائے تو عثمان اول کی دادی کا کردار اس میں خیمہ خاتون کا کردار ادا کیا ہے حلیہ درکن نے گوندو ادو یعنی گلدارو سلیمان شاہ کا بڑا بیٹا قازی ارتغرل کا بڑا بھائی بھی ہے حلیمہ خاتون ڈرامے کی مرکزی کردار اور ہیرون ہیں قازی ارتغرل کی بیوی اور عثمان اول کی ماں اس کا تعلق سلجو خاندان سے تھا اور یہ شہزادہ نومان کی بیٹی تھی ابن عربی اندلسی صوفی بزرگ ایک روحانی شخصیت جو ارتغرل اور اس کے ساتھیوں کی قدم قدم پر رہنمائی اور مدد کرتے ہیں تیتش سلیبی جنگوں کا سردار جو غازی ارتغرل کے ہاتھوں اپنے چھوٹے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینا چاہتا ہے ترگت علپ ارتغرل کے جنگ و امن کے دور کا ساتھی آئکزہ شاہینہ آئمہ خاتون کی مو بولی بیٹی اور ترگت کی بیوی سلجان خاتون گلدارو کی بیوی سلمان چار حلیمہ خاتون کی بہو دمیر قائی قبیلے کا لوہار اور سردار سلمان چاہ کا دوست کرداغلو سردار سلمان چاہ کا بھائی اور قبائلی معزز ایک خود غرض شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے اس میں نظر آتا ہے کارا تو اگر ایک سلجو کی سردار سلطان علاودین کے لیے قائی قبیلے کے خلاف کام کرتا ہے با مزی یہ ارتغرل کا قریبی دوست ترگت اور روشان کا ساتھی کا کردار ادا اس میں ہے اور روشان ارتغرل کا قریبی دوست ہے بابر ارتغرل کا ساتھی ہے افشین بے جس کا نام عارفین بھی ہے سلجو کی سلطنت کا ایک کماندار ہے اور اس طرح کے دیگر کردار بھی شامل ہیں جنہیں اس میں شامل کیا گیا ہے اب اگر بات کی جائے اسمان اول کی جو کہ اس کا بیٹا تھا تو اسمان کے وارد ارتغرل کی وفات کے بعد سلجاج کا روم کے در الحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجو کی سلطان کے خاتمے کے بعد اسمان کی جاہیر خود مختار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی اسمان خان کی جاہیر کی سرط کسٹنطنیہ کی بازنتینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بازنتینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے جسے علب ارتلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجو کیوں نے باگزار بنا لیا تھا باج گزار بنانے کا کیا مقصد تھا یہ واضح ہو چکا ہے اب یہ بازنتینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اسمان خان کی جاہیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی بازنتینی قلدار اسمان کی جاہیر پر حملے کرتے رہے اور جس کی وجہ سے اسمان خان اور بازنتینی حکومت میں لڑائی شروع ہو چکی تھی اسمان نے لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیار بہت سے علاقے بھی فتح کر لیا جن میں وروسہ کا شہر شامل تھا وروسہ کی فتح کے بعد اسمان کا انتقال ہو گیا اسمان بڑا بہادر اور اقل مند حکمران تھا ریایہ کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا وہ فیاض رہم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام مزت سے لیتے تھے اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی وادشاہ تخت پر بیٹھ تھا تو اسمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی اسمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے اسمان کا صدر مقام اس کی شہر تھا لیکن بروسہ کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دیا گیا اسمان نے خواب دیکھا تھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بروبہر پر چھا گئی درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریاں بہ رہے تھے اور چار بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے اس کے بعد نہایت یہ زبا چلی اور جرخ کی پتنیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں دو سمندر اور دو بریازہ ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا اسمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اسمان کے خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ چار دریائے دزلہ دریائے پرات دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے اور چار پہاڑ کوہی تور کوہی برکان کوکاپ اور کوہی اطلس تھے بعد میں اسمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریائوں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے متعلق ایک پیشن گئی تھا شہر سے مطلب کسٹنطنیہ کا شہر جیسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن یہ بعد ازام فتح ہو چکا تھا عثمان کے بعد اس کے اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے ان بادشاہوں کی مکمل فریش دیکھنے کے لیے فریش سلاطین عثمانی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ عثمانی سلطنت کس قدر مضبوط سلطنت تھی کہ جس کی اب تک وزیراعظم عمران خان بھی باتیں کرتے ہوئے